میں ڈاکٹر آرن سرما آج آپ کو مدومک کی پالنگ سے سمندت مہتنی بشیں جیسے مونالے کا چناو اور پروازن کے وارے میں بتاؤں گا اگر ہم بات کریں مونالے کے چناو کے وارے میں تو مونالے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے ستھان ہوتا ہے جہاں ہمارے مدومک کی پالنگ اپنے مدومک کی پریواروں کو کسی نشت عبدید تک رکھتے ہیں مورالے میں جہاں مدومکیاں رکھی جاتی ہیں وہیں سے ہماری مدومکیاں اپنا کارے شروع کرتی ہیں اور وہاں پر سے وہ فیلڈ میں خیتوں میں جا کر فصلوں میں جا کر وہاں سے مدورس پراغ تا ان جو جسے پرو پولیس بغیرہ ہے یہ جو ہے وہاں سے لاکر اپنے اس مونالے میں آئے اور وہ اپنے باکس کے اندر آتی ہیں تو یہ جروری ہے کہ جہاں بھی مدومکیاں رکھی جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مونالے ہے اس کا جو جگہ ہے اس کا جو چناو ہے وہ ایک بڑا مہتپون مدومکی پالنگ کا ایک ویسے ہے اور یہ اس کے لیے بہت سارے باتوں کا اس میں دھیان رکھنا پڑتا ہے پہلی بات یہ کہ جو چناوڑا استان ہیں وہ ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں ہمارا مدومکی پالنگ اکثر جاتا رہتا ہو اور وہ آسانی سے وہاں پہ پہنچتا ہو تاکہ جو ہے وہ ہمیشہ جو مدومکی ہیں ان کے جو باکس ہیں اس میں وہ ہمیشہ نرچھل کرتا رہے دیکھتا رہے کہ جو اس کی مدومکیاں ہیں وہ اچھے طرح سے کارے کر رہی ہیں آتوار نہیں کر رہی تو وہ ایسی جگہ پہنچیں ہیں جو آہ ہمیشہ اس کی پہنچ میں ہو دوسرا یہ بہت ضروری ہے کہ جو مونالے ہے وہ ایسی جگہ رکھنے چاہیے جہاں پر پریابت ماترہ میں آہ پھول ہوں اور اور بہت ساری جو فصلے ہیں وہ اس کے جتنا نزدیک ہوں گی ہماری مدومکیاں اتنا ہی زیادہ سے زیادہ وہ ان فصلوں سے آہ پراغ اور جو شہد ہے وہاں پر ایک قطر کریں گی اور مدومک کی پالک کے لیے وہ زیادہ لابدائے کر رہے گا اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری مدومکیاں ہیں آہ یہ جہاں مونالے ہوتا ہے آہ اس کے آہ چاروں اور لگ بلد دو سے تین کلومیٹر تک یہ اپنی استحان کو پہچان لیتی ہیں تو یہ ملشت کریں گی جو مونالے ہو آہ اس کے آہ دو تین کلومیٹر کے چھتر میں پریابت ماترہ کے اندر فول ہونا چاہیے دوسرا یہ بھی دھیان لکھیں کہ جو موسم آہ بدلتا رہتا ہے جیسے گرمی ہیں اس کے لیے آہ ان کے لیے پیڑوں کی چھایا بہت جاری ہے اور آہ ملد دھوپ ان کو نہ لگائیں اسی طرح سے اگر مالو سردی پڑتی ہے تو اس کے لیے آہ دھوپ بھی اس کو بہت جب جروری ہے کیونکہ اگر مالو سردی کے اندر بوکس رہیں گے تو اس میں مد موقعوں کی جو آہ کاری کلاپ ہے اس میں تھوڑا دھیمہ پنا جاتا ہے تو اس سے ملد یہ ہے کہ پیڑوں کی چھاؤں بھی ہونے چاہیے اور اس کے پاس کھلا جگہ بھی ہونے چاہیے آہ اور ان کو آگے جیسے سرکا کے کئی بار آہ جیسے جارا ہوتا ہے تو ان کو دھوپ میں کر دیتے ہیں تو اس طرح کا بھی وہاں پر پریابت جگہ ہونی چاہیے آہ ایک بات کا دھیان لکھیں کہ جہاں ہمارے پسو کئی بار چلے جاتے ہیں کئی بار ہمارے آہ کسانوائی پسو چھوڑ دیتے ہیں آہ ان سے بھی ان کی رکچہ کرنا بہت جروری ہے کیونکہ وہ چارہ گاہ چھتر کے اگر اندر ہوں گے مونالے ہوگا تو کئی بار جو ہے نا یہ پسو آہ ان کو چرتے چرتے ان کو بخصوں کو رلکا سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہونے کا اس میں آسنکہ رہتی ہے آہ ایک بات کا دھیان لکھیں کہ جہاں مونالے ہو وہ ایسی جگہ ہو اور اس میں جو ان کے مونگرے ہیں ان کو اس طرح سے رکھنا چاہیے جس سے کہ ان کا جو مکھ دوار ہے وہ پورا کی دسا کے اندر ہونا چاہیے تو اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی صبح صبح سورے نکلتا ہے تو سورے کی روشنی سیدھا مونگرے کے دوار پر پڑتی ہے اور ہماری مدنکھیوں کو پتا لگ جاتا ہے کہ اب دن آہ آ چکا ہے اور ہمیں کام کرنا چاہیے تو وہ سورے کا پرکاس آہ پڑھنے سے ہی وہ کافی ایک دم آہ اکٹیو ہو جاتی ہیں اور وہ باہر نکل کر اپنا کاریے سو کر دیتی ہیں آہ مدوکھیں کو جو مونالے ہیں وہ ایسی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے جہاں پانی بھراؤ ہو کئی بار یہ دیکھا گیا کہ برسات کے دنوں کے اندر آہ کچھ استانوں میں پانی بھر جاتا ہے اور اگر پانی کسی بھی طرح سے اگر آہ ہمارے مونگرے کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے بلکہ وہ آہ مونگرے ایک دم ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے تھوڑا اونچی جگہ پہ ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی بارس بھی آتی ہے کئی بار بار بھی آتی ہے تو ایسی سرچت جگہ پہ جو اونچا ہو جیسا ٹیلے ہوتے ہیں یا جو آہ روڈ کے کنارے ہوتے ہیں آہ یا جہاں بھی وہ استھان چنے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جگہ وہاں پر کبھی بھی پانی کا بھراب اس میں نہیں ہونا چاہیے آہ ایک بات کا دھیان لکھیں کہ اس چھتر کے اندر جو کیٹ ناسکوں کا اپیوگ کم سے کم ہونا چاہیے کئی فصلے ہیں جیسا ہمارے کپاس کی ہے یا سرسوں کی بہت زیادہ ہے کئی فصلوں کے اندر یہ کیٹ ناسکوں کا ہمارے کسان بھائی بہت زیادہ اپیوگ کرتے ہیں تو ایسے اپیوگ والے چھتر میں اگر مونہ لے ہوگا تو ہماری مدمکھیاں جیسے ہی باہر جائیں گی تو ان کیٹ ناسکوں کا دوسپراب ہو جاتا ہے اور مدمکھیاں اس میں مرنے لگتی ہیں تو ایسا بھی دھیان لکھیں کہ اس چھتر کے اندر کیٹ ناسکوں کا کم سے کم آہ اپیوگ ہو آہ دوسرا آہ ایک دیکھیں کہ ایک مونہ لے آہ کس طرح کہنا چاہیے اس میں پچاس سے سو مونگ رہی اس میں زیادہ رکھیں اگر ایک جگہ پر اگر ہم مالو زیادہ مونگ رہے رکھیں گے تو ان میں آپ اس میں کمپٹیشن ہوگا اور فسل چونکہ ایک سیمت جگہ میں ہوتی ہے تو وہاں پر کافی مدمکھیاں چلی جاتی ہیں اور ان میں آپ اس میں لڑائی بھی کئی بار ہو جاتی ہے تو کوسس کریں کہ پچاس سے سو مونگ رہیں ایک مونیالگر میں رہ گئیں وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے ایک بات کا اور دھیان لکھیں کئی بار آندھی آتی ہے کئی بار تیج ہوا چلتی ہے تو ایسی جگہ پہ بھی مونگ رہے نہیں بنانا چاہیے اور اس میں پریابت جو ہے یا تو دیوار کی یا پیڑوں کی کچھ اس طرح کی آڑ اس میں ہونی چاہیے دیوار تاکہ جو ہماری مدمکھیاں ہیں جو مونال ہے اس میں بہت تیج ہوا نہ لگے کیونکہ اگر تیج ہوا چلے گی تو یہ مدمکھیوں کے جب اوڑتی ہیں تو اس میں کئی بار راستہ بھٹکنے کا اس میں ڈر رہتا ہے اور وہ وہیں پر باہری رہے کر وہ مر جاتی ہیں تو یہ سوچت جگہ اس کے لیے بہت ہی جروری ہے اور دیکھیں سب سے زیادہ جروری یہ ہے کہ اس اس تھان پر سوچ بہتا ہوا پانی چاہیے کیونکہ مدمکھی کبھی بھی رکا ہوا پانی نہیں پیتی ہمیشہ یہ جیسے کہیں بھی ٹنکی لک کرتی ہے کہیں بھی دیواروں سے پانی ٹپکتایا بہتایا ہے اس جگہ پر یہ مدمکھیاں پانی پینا پسند کرتی ہیں تو وہ یہ بھی جرور نسچت رکھیں کہ وہاں پر بہتا ہوا پانی ہونا چاہیے کوئی ندی نالا اس طرح بہتا ہوا تو یہ مدمکھی اس میں اس تھت جو سے گھاس ہے اس پر بیٹھ کر یہ پانی پیتی ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو سب سے بڑیا یہ ہے کہ مونالے کے نکٹ ایک ٹنکی بنا دینے چاہیے اور اس میں نیچے جو ٹونٹی لگا دیں اور اس کے نیچے ایک بوری بچھا دیں اور اس ٹونٹی کو تھوڑا سا چلا دیں تو دیرے دیرے بھون بھون ٹپک کر پانی اس میں بہے گا تو ایسا انتجام کرنے سے ہماری مدمکھیوں کو ساپ اور بہتا ہوا پانی اس کو مل جائے گا اور ان کو پانی کی کسی بھی طرح سے کمی نہیں ہوتی ایک بات کا رو دھیان رکھیں کہ جو مدمکھیاں ہیں جہاں بھی مونالے ہو ان کی سرکچہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ ہے آوشک ہے تو کوسز کریں کہ اس کے چارہ طرف کوئی بارہ بنا دیں کئی بار جیسے جھاڑی ٹائپ سے بنا دیتے ہیں یا کسی اس طرح کا لکڑیوں کا یا حیج سے گھیڑ دیں تاکہ جو ہے یہ سرکچت رہیں اور کئی بار اس میں بہت سارے اس کے دسمن ہوتے ہیں کوئی جیسا کتہ آیا تھا کوئی اور اور کئی آہ پسو آیاتے ہیں تو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ان کی سرکچہ بھی اس میں ہمارے مدمک کی پالا کو آہ اس میں ضرور دیکھنی چاہیے تو یہ سارا جو میں نے بتایا کہ جو مونالہ ہے یہ اگر اچھا رہے گا تو ہماری مدمکیاں اس میں اچھا طرح سے کام کریں گی اور وہ جادہ سے جادہ جو ہے مدمکیاں آہ پھولوں سے رسل لائیں گی اور ہمارے مدمک کی پالا کو بھی آہ اس کی نگاہ میں ہو رہے گا اور جو بھی اس میں ضرورت ہے نریچھن کے سمیں اس کو جیسا لگتا ہے کہ اس چیز کی کمی ہے تو وہ بھی اپنے گھر کے مزدیک چونکہ ہوں گے یا اس کے آہ ہمیسہ آس پاس رہیں گے تو وہ آسانی سے بھی کام کر سکتا ہے اب ہم بات کریں گے دوسرے ویسے کی مون منسوں کا پرواشن آہ پرواشن کو اس تھانم طرح بھی کہتے ہیں یہ بھی مدمکی پالا میں ایک بہت بڑا یہ آہ ایک پہلو ہے اور اس کا ہمارے مدمک کی پالا کو دھیانک نہ چاہیے اور یہ پرواشن کا مطلب یہ ہے کہ جب مدمکیاں ہیں ان کو ایک اس تھان سے دوسرے اس تھان پر ان کو لے جانا پڑتا ہے کیونکہ پرکیرتی کے اندر دیکھئے کوئی بھی فسلے ہے یا کوئی بھی فول ہے وہ ہمیسہ نہیں رہتے یہ ایک طرح کے رتووں کے حساب سے فولوں کا اپلدتہ ہوتی ہے تو یہ جروری ہے کہ ہمارے جو مون منس ہیں ان کو ہر سمیں پورے سال اگر ہم اگر ہم پورے سال جو ہے اس کو پھولوں کی اپلدتہ رکھیں گے تو ان مدمکیاں کو ان کا ونس بھی بہت تیجی سے بڑھتا ہے فتح یہ جادہ سے جادہ ماترہ کے اندر جو سہد کا کھٹا کرتی ہیں تو یہ جو پرواشن ہے یہ بہت ہی ایک آوستک چیز ہے جب بھی ہمارا کوئی مدمکی پالن پالک جو ہے مدمکی پالن کرنا چاہتا ہے تو جیسے میں نے بتایا وہ جہاں سے بھی وہ مدمکی ونس خریدتا ہے تو اس کو وہ کسی دوسرے ہمارے نجدی کے جو مدمکی پالک ہے اس کو وہاں سے اپنے جہاں مونال ہے وہاں پر اس کو لانا پڑتا ہے تو جو ایک تو اس طرح کا جو جب بھی جرود پڑتی ہے پرواشن کی دوسرا ایک نسچت عبدی کے اندر جیسے مال و سرسوں کی فصل ہے وہ تین چار مہینے رہتی ہے اس کے بعد میں جب فصل ختم ہوتی ہے تو ہمارے مدمکی پالکوں کو ان مون بلسوں کو ایسی دوسری فصلوں پر لے جانا پڑتا ہے اور وہ دوسرے چھتر کے اندر ہوتے ہیں تب بھی وہاں پر مدمکیوں کا پرواشن کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت مہتپون چیز ہے اور اس میں بہت باتوں کا اس میں دھیان رکھنا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ پرواشن کریں یا ان کا اس تھارن تک کریں تو ہمارے مدمکی پالک کو چاہیے کہ جس جگہ پر اس کو مدمکی لے جانی ہے پہلے اس جگہ کا اس کو سرویج کرنا چاہیے وہاں پر جا کر دیکھنا چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ وہاں پر اس کو مدمکی کہاں رکھنی ہے اللہ مولا علیہ کہاں اسطحفت کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے وہ سارا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اس طرح کے سارے پہلو نجر نجر کر کے وہ مولا علیہ کا چناب کرے دوسرا ایک جروری ہے دیکھے کہ وہاں پر پریارت ماترہ میں پھولوں کی اپلپ دتا کتنے دنوں کے لیے یہ تیار کر لے اور جو سب سے جو مکھے بات ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں بھی پرواسن کریں جس چھتر کے اندر پرواسن کریں تو اس میں یہ ضرور دیکھ لیں کہ جو وہاں کے کسان ہیں جن کی فصل ہے ان سے بھی اس کو بات کر لینی چاہیے اور ان کو تیار کر لینا چاہیے کہ اس طرح سے ہم لوگوں کو مدمکی ہاں پر لانا ہے تو کئی بار ہمارے کچھ کسان بھائیوں کو کچھ گلت پھینی رہتی ہے کہ اگر ہماری فصلوں کے اوپر یہ مدمکی رکھی جائیں گی تو یہ ہماری فصلوں کا رس چوچ لیں گی اور ہماری فصلوں کا اس میں نقصان تو ان کو بھی ان کو سمجھانا چاہیے کہ مدمکی پالن سے رس چوچنے کی جو یہ ان کے دندر بھانتی ہے اس کو دور کریں بلکہ مدمکی پالن سے ان کے کسانوں کی فصلوں میں بڑوار ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسانوں کو تیار کر لیں گے تو جب مدمکی پالک اپنی مدمکیوں کو وہاں پر لے جائے گا تو وہ منع نہیں کرے گا اور وہ آسانی سے وہاں پر مونالہ استعافت کر لیتے ہیں تو اس کے لیے پھر جو ہے نا ہمارے جب بھی پرواشن کرنا ہو جب بھی ستھانتائیں کرنا ہو تو اس کو پوری طرح سے اس کی نسچت کرنا چاہیے بھائی کس دن اس میں ہم نے مدمکیوں بکسوں کو وہاں پر دوسری جگہ پر لے جانا ہے تو ایک طرح سے اس کی بہت اچھی طرح سے تیاری کرنی چاہیے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے مونگ رہے ہیں ان کا اچھی طرح سے پیکنگ کرنی چاہیے اور پیکنگ کا جو مطلب ہے اس میں یہ ہے کہ جو مونگ رہے ہیں اس کا جو آوٹر کور ہے اس کو ہٹا کر اور اس میں جو بوری ہے اس کو بوری ڈال کر اس کو اچھی طرح سے اس میں پیکنگ کرنی چاہیے اور اس سے پہلے بھی جہاں بھی فریم ہیں ان کے کناروں پر کیل لگا جانے چاہیے تاکہ وہ اس میں ہلے نہیں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جتنی مونگ رہے ہیں ان کی سب کی درار ہو اس میں کوئی نہیں ہو اس میں کوئی بھی چھید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مد مکھی کی عادت ہوتی ہے کیونکہ جو اس کا دوار ہے اس کو تو ہم جانی سے بند کری بھی دیتے ہیں پر انتو مد مکھی کی گھر کوئی درار ہوگی مون جو گرہ ہے اس میں سے باہر نکرنے لگے گی اور اس سے کافی پریشانی ہو جائے گی اگر کوئی بھاگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو بدل دینا چاہیے اور دوسرا یہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ جو اس کے بینوں بھاگے ہیں اس کو کیلوں سے اچھی طرح سے اس کو آہ فکس کر دینے چاہیے آہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مالو ٹرک کے اندر وہ اگر بوکس رکھتے ہیں تو اس میں نائلون کی جالی اگرہ رہ جاتی تاکہ جو مد مکھیاں باہر نہ نکلیں اگر کچھ نکلتی بھی ہیں تو اس میں رہ جاتی ہیں باہر کسی بھی حالت میں مد مکھیوں کا نکلنے میں اس میں آپ کو سابدھانی اس میں بھرتنی چاہیے اور جیسے اگر جاڑے کا دن ہے تو اس میں الگ الگ حصے ہیں اس کو باننا چاہیے آہ بلکہ دھکنا چاہیے تاکہ جو اس میں بہت زیادہ ٹھنڈ نہ لگے آہ جب بھی سام کو آہ پیکنگ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ جو جب جو سائی آہ سام کے بعد جو صورت چھپ جاہاں نیرہ ہو جائے تو اس ٹیم پر کہ آج ساری مد مکھیاں بکسے کے اندر آجاتی ہیں تب ہی ان کو پیک کرنا چاہیے کیونکہ اگر جلدی کر دیں گے تو بہت ساری مکھیاں آہ کھیتوں میں رہ جاتی ہیں اور آہ وہ باہر ہی اس میں اندر نہیں گھس پائیں گی اور اس کو جو ہے وہ مر جاتی ہیں اس میں اور یہ بڑا دھیان لکھیں کہ ہمیشہ بھی اس کا جو پرواسن ہے وہ رات کی سمیمی ہوتا ہے اور دن میں کبھی بھی اس کو اس کا پرواسن نہیں کرنا چاہیے اگر موسم خرار ہے جیسے سردی ہے یا بارس ہے تو اس میں بھی اس کو مانگرہ کو اس میں ترپال سے اس میں ڈھگ دینا چاہیے جب بھی ٹرک کے اندر ہم لوگ جو ہے ان کو مانگرہ کو رکھتے ہیں تو کیونکہ ایک اوپر بکسے رکھے رہتے ہیں تو یہ دھیان لکھیں کہ جو اگر زیادہ گرمی ہے یا برسہ آتو میں جب آہ نمی ہوتی ہے وات کا مر تاکم زیادہ ہوتا ہے تو اس میں ہوا کا آب اگر من جرور رہا چاہیے تو جالی کور اس میں لگانا چاہیے یا اس میں بوری جو ہلکی بوری آتی ہے جس کو پیاج کی پیکنگ کے لیے رکھتے ہیں وہ لگانا چاہیے تاکہ ہمارے جو مانگرہ ہے اس میں پریابت ماترہ کے اندر وایو سنچار اس میں رہے اور جیسے میں نے بتایا اس کا جو مین دوارہ ہے اس کو جالی لگا کر اس کو بند کر دیتے ہیں تو اگر دیکھے کہ ان کو لمبی دوری پہ لے جانا ہے تو ہمارے مدومکی پالا کو چاہیے کہ وہ اپنے بک سے مکہ سرک سے نیچے اتار کر سرکچی جگہ پر ان سارے مانگرہوں کو ایک بار اتار دیں اور ان کے جو مکہ دوارہ ہے اس کو کھول دیں اور رات جو پورا دن وہاں پر رکھنا چاہیے تو جو ہماری مدومکیاں اس میں نکلیں گی اور ان کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور سام ہونے کے بعد میں پھر دوبارہ اس کو ٹرک میں دوبارہ لاد کر اور جہاں پر بھی جس اسطحان پر لے جانا ہے وہاں پر رات کے اندر ہی ان کا پروازن اس میں کرنا چاہیے اگر آپ دیکھیں کہ کسی مدومکی پالک کے پاس میں مونبنس کم ہیں تو ایک ٹرک لوڈ پورا کرنے کے لیے وہ ان مدومکی پالک سے بھی اپنا سامنجر سے ثابت کر کے اور پورا لوڈ کرنے کے لے کہ ہی جا سکتا ہے یہ بھی دھیانک ہے کہ جب بھی وہ ٹرک میں چلیں تو اپنے پورے کپڑے پہنے چاہیے کئی بار یہ دیکھا گیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور بات ہو گئی بک سے گڑ جاتے ہیں تو یہ مدومکیاں بہت زیادہ ایک دم باہر نکلتی ہیں ڈنک مانے لگتی ہیں اور ڈرابر کے ساتھ تو کبھی بھی کوئی بوکس اس میں نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی ڈرابر ہی اس ٹرک کو چلائے گا تو اگر وہ ڈر جائے گا تو کئی بار اس میں بھی آہ گھوڑا جائے گا اور اس میں ایکسیڈنٹ ہونے کا اس میں آہ ڈر رہتا ہے جیسے ہی نیچے اتار ہیں تو جو جو آہ اس کے مان بندس ہیں آہ اس میں سورج نکلنے سے پہلے ہی اس میں اتار دینا چاہیے اور آہ اتارنے سے پہلے جب بھی اس کو کھولیں تو اس میں ہلکا دھوہ دے دیں گے تو اچھا رہ گا کیونکہ اس میں اس کی جو گند ہے وہ اس سے آہ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے اور ایک بار کا اور دھیان لگ ہے کہ جب بھی بکس یہ لاد ہیں اس میں تو اس کی جو مان گھرہ کی جو لمبائی ہے وہ ٹرک کی لمبائی کے سمانمتہ رہنی چاہیے اس سے جب بھی آہ ٹرک کے اندر بریک لگیں گے یا روک ہے گا یا کہیں اس کی گتی کم کرنی پڑے گی تو یہ آہ آپس کے اندر جو فریم ہیں وہ آپس میں نہیں ٹکرائیں گے اور مدمکھیاں اس میں آہ آہ نہیں مریں گی اور کوسس کریں کہ زیادہ گرمی ہو تو اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پر آہ ستھان پر لے جا کر ان کو ایک ایک کر کے آہ سبی کو نہیں کھولیں اس میں ایک بکسہ چھوڑ کے دوسرے بکسوں کو کھول دنا چاہیے دھیرے دیرے اٹھانے کے بعد میں تو مدمکھیاں جب اتر جائیں گی تو وہ پھر دھیرے دھیرے اپنا ستھان پہ چانیں گی اور وہ اپنا کاریے شروع کر دیں گی اب ہم بات کریں ان کے لیے جو فسل چھتر ہے آہ اس میں بہت زیادہ دھیان لکھنا چاہیے ہماری مدمکھیاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کچھ پرمک فسلیں ہیں ہماری آہ ان میں سب سے جو جو پرمک فسل ہے وہ سرسوں کی فسل ہے اس سے لگ بک چار مہینے کے اندر ہمارے ہریانہ پنجاب یو پی اور اس طرح کے کافی چھتوں میں جس میں یہ سرسوں کی فسل ہوتی ہے وہاں پر اس میں کافی ماترہ میں جو جو سہد ہے وہ ہمیں سرسوں کی فسل سے ملتا ہے اس کے علاوہ جیسے جہان لیچی ہوتی ہے دہرہ دون ہیں یہ ہمارا بہار ہے پنجاب کے اندر سورج مکھی ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارے کچھ پیڑ ہوتے ہیں جامن کے ہیں اگر دچھن بھارت کی بات کریں گے تو وہاں پر ربڑ ہے وہاں اس سے بہت کافی ماترہ میں سید ملتا ہے اور یوکی لپٹس میں بھی جو سڑک کے کنارے ہوتے ہیں نہر کے کنارے ہوتے ہیں اس سے بھی ہماری مدمکھیوں کو مکرمد کافی اس میں مل جاتا ہے اور ایک برسیم بہت اچھی فسل ہے جب برسیم اپریل کے مہینے میں جب یہ جب اس کا چارہ ختم ہوتا ہے اور کوئی بھی ہمارا کسان اس میں اگر بیج کے لیے رکھتا ہے تو اس میں بہت اچھی فول آتے ہیں اور مدمکھیوں اس میں سے پراغ جو ہے اور مکرمد اس میں جو ہے کھٹا وہاں سے کل لیتی ہیں تو نیبو جاتی کے بھی اس میں بہت سارے ہمارے جیسے وہ فسل ہیں وہاں سے بھی ان کو جو ہے یہ مدورس اور جو پراغ ہے وہ اس میں اس سے اس سے مل جاتے ہیں تو یہ جو ہے اگر مالو آپ ٹھنڈے چھتروں میں لے جاتے ہیں جیسے میں نے بتایا ہمارچل ہے کشمیر ہے تو وہاں ہماری بہت سی فسل ہوتی ہیں سیو کے باغ ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمارے کسان بھائیوں کو آہ مدمکھیوں کے لیے بہت اچھا صحیح بھی اپ لفد ہو جاتا ہے اب جیسے میں نے بتایا کہ جو جون جولائی کے اندر جو سرس ہوتا ہے بڑا پیر ہوتا ہے اس کے اندر بھی مل جاتے ہیں آہ اکٹور نومبر سے لے کے جنوری فروی مارس تک تلن کی فسل جو ہے نا اس کے لیے بہت اچھی مانی گئی ہیں تو اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا تھا آہ جامون ہیں اس سے بھی اس کو کافی اچھی آہ جو سہد ہے اس سے مل جاتا ہے تو یہ الگ الگ چھیتوں کے اندر الگ الگ طرح سے آہ یہ آہ پھول ملتے ہیں اگر ہم بات کریں تو اس مدمکھیوں کے لیے جو لیچی ہے اور جو کرنج ہے یہ بھی سہد اتپادن کے لیے بہت اچھے پھول مانے گئے ہیں اور ان کا بہار کے اندر لیچی بہت زیادہ اتپادن ہوتا ہے تو لیچی کا سہد ویسے بھی بہت اچھا مانے جاتا ہے تو یہ آہ اگر مانے لو ہمارے کسان بھائی لیچی کے فصل میں رکھتے ہیں تو ان کو اچھو کوالٹی کا جو ہے سہد ملتا ہے اگر کچھ ساؤت کی بات کریں دچھن بھارت کی تو تملناڈو کے جو ہمارے مدمکھی پالک ہیں وہاں پر املی جو ہے کافی چھیتر میں پائی جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر آہ اگر ہم کیرل اور تملناڈو کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے جو روڑ ہے وہ اس کا بہت بڑا ایک چھیتر ہوتا ہے بہت بڑے چھیتر کے اندر روڑ کا روپن ہوتا ہے تو وہاں کے جو پھولوں سے بھی ان کو یہ جو سہد ہے وہاں پر اس سے مل جاتا ہے تو یہ انوان لگا آیا کہ لگوگ چار ہلاکھ لیکٹر چھیتر میں جو یہ ہمارا کیرل اور تملناڈو کے اس میں چھیتر ہے اس سے لگوگ اسی ہزار ٹن جو ہے سہد کا اتفادن اس میں ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھے سروت ہیں ہمارے مدمکھی کے لیے سہد اور پراہ کے لیے اور اسی طرح سے جیسے ہم نے بتایا کہ کیرل اور تملناڈو کے جو مدمکھی پالک ہیں وہاں پر جو بہت سارے چھیتر ہیں جس میں کوڈ ڈم ہے چنگن چیری ہے ترچور ہے پال گھاٹ ہے کوڈ کوڈ ہی کوڈ ہے کنمر جلو میں یہ جو سراب ہے وہ ربر میں جو ہے زیادہ ہوتا ہے اگر ہم لوگ بات کریں اس میں کچھ الائچی جو بھی ہے جہاں الائچی کا اتفادن ہوتا ہے دچھن کے چھیتر میں کیرل کے چھیتر میں تو وہاں بھی ہمارے مدمکھی پالک ان میں اپنے مانگرہوں کو رکھ کر وہاں سے سہد جو ہے پرابت کرتے ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ کہیں ناریل ہوتا ہے تو ناریل سے بھی ہے اور مدمکھی تو ایک ایسا کیٹ ہے جہاں سے بھی اس کو اپلبد ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو کئی چھیتروں کے اندر اگر ہم بات کریں پوروی اتر پیدیس کی یا رائستان کی تو وہاں پر توریا کے فصل سے بہت زیادہ اچھا ان کو سہد مل جاتا ہے تو ان چھتروں کے اندر بھی ہمارے مدمکھی پالک اپنا اسے سہد لے سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو کرناٹک کے اندر میں نومر دسمبر میں یوکی لپٹس ہے اور بہت ساری سورج مکھی ہے اور جنگلی ہے بہت ساری سبجیاں ہیں اس سے بھی ہماری مدمکھیاں لے لیتی ہیں اور ایک اور میں بتانا چاہوں گا جو ہماری آہ بابون ہے یہ بھی بہت ساری آہ ماترہ میں لگی رہتی ہے کیا ہی چھتوں کے اندر تو ہماری مدمکھی جو ہے یہ آہ یہ بابون سے بھی بہت اچھا سہد اکھٹا کر لیتی ہے کئی وقت نیم کا میں بھی گرمی کی دنوں میں بھی اس میں فول آتا ہے تو مدمکھی پالک اس سے بھی دیتے اور نیم کا سہد بھی آہ جو تو اس کی اوسدی اپیوگیں اس سے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم لو آپ کو جو مدمکھی کا مہنالہ ہے اس کا کس طرح سے چناب کریں کس طرح سے ان کا پروازن کریں ان میں کیا کیا سابدھانی بچیں ان سب کے بارے میں آپ کو جانکاری دی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی اچھا آہ جانکاری حاصل ہوگی آپ سبی کے لیے دھنے موجود ہوگی آپ کو موجود کریں دی